چترال کی خوبصورت وادی کے لاش کی سڑکیں خستہالی کا شکار مسلم اینڈ کے لاش ڈیفنس کانسل کے ذریعہ تمام احتجاج جلسے کا انقاد مقامی افراد کا انتظامیہ سے سڑکوں کی تعمیر کا مطالبہ اکشن نہ لینے پر قبائل نے مذہبی تہواروں کی بائیکارٹ کی دمکی دے دی مزید افصالات جانتے ہیں اپنے نمائدہ چینل فکٹوی ون گل حماد فاروقی کی اس رپورٹ میں مسلم اینڈ کے لاش ڈیفنس کانسل کے ذریعہ تمام ایون میں ایک برامر استجاجی جلسہ منقلت ہوا جس کی صدارت نصرت ازاد کر رہے تھے جبکہ وادی رمبور کے معروف سماجی کارکون صف اللہ کیلاش مہمان خصوصی تھے جلسل سے مسلمان اور کیلاش مرت خواتین نے بھی ازار خیال کیا مقررین نے کہا کہ کیلاش قوم اپنی محسوس ثقافت کی وجہ سے دنیا بر میں مشہور ہے جن کے مختلف تہواروں کو دیکھنے کے لیے ہزاروں کی تعداد میں مقامی اور غیر مقامی سیاہ یہاں آتے ہیں مگر اس وادی کے سلکے اتنی غراب ہیں کہ سیاہ اس سلک پر دوبارہ آنے کو تیار نہیں ہوتے انہوں نے کہا کہ پاکستان بننے کے تریتر سال گزر گئے مگر اب تک حکومت پاکستان نے وادی کیلاش کا سلک تک نہیں بنایا انہوں نے چترال یونوستی کو بھی سدوات میں تعمیر کرنے پر زور دیا جہاں 164 کنار زمین اس کے لیے آلڑی خریدی گئی ہے کیلاش لوگوں نے صحافیوں کو بتایا کہ حکومت یا تو ہمیں سلک بنا کر دیں ورنہ ہماری ختم ہونا چاہے سابقہ کیلاش خاتون کو اس لنے استجاد کے طور پر بائیکارٹ کی بھی دم کی دی اگر روڈ نہیں بنایا کلیش پریسٹیول اب بان کریں گے نا اب تو کیوں بائیکارٹ کریں گے آیون اور کلاش وادی کے امایدین نے بھی سلک بنانے پر زور دیا اور 1914 کا بنا ہوا روڈ ہے خاچروں کا روڈ ہے اگر سایات کو فروغ دینا تو یہ روڈ بنانا انتہائی اہم ہے اس کے علاوہ سر جی یہ سیطابات میں یونسٹی کے لیے زمین خریدی گئی تھی اور تحریک انصاف کی حکومت ہے اور وہ عمران خات صاحب فرما رہا ہے کہ پاکستان میں پیسے بچت کرنا ہے آل ایڈی ایک زمین خریدہ گیا ہے اور دوبارہ یونسٹی کے لیے زمین لینا میرے خیال میں یہ مذہئی کا خیز ہے جلسہ میں ایک متفقہ قرآدات میں منظور ہوا جس میں وفاقی اور صوبائی حکومت سے پرزور مطالبہ کیا گیا کہ وادی کلاش کی سلکوں کو جل سے جل تعمیر کیا جائے ورن مسلمان اور کلاش دونوں اس کے خلاف پرتشدد احتجاج کرنے پر مجبور ہو گئے گولمان فاروقی چینل 51 نیوز چترہ